نمبر تو بہت بھی زیادہ ہے یہ کیا کیا ہے اتنا نمبر آرام سے آرام سے آرام سے دیکھو کیسے کام کرتے ہو تم اتنی بھارتی ہے خود السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم سب خرید سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ سب بھی خیر خرید سے ہوں گے جانوروں کو چارہ ڈال دیا ہے گوبر بھی اندر ڈال دی ہے اور بیگم سہبہ ہنٹ پر مصروف ہیں پتنی پانی بھار رہی ہیں السلام علیکم میں آٹا گوندنے کے لیے پانی بھار رہی ہیں اچھا تو زرہ زور سے اس کو چلائے نا یہ تیکھو کیسے ٹپکی ٹپکی پانی نکال رہی ہیں میں بھار لیا ہے اچھا بھار لیا ہے پھر آٹا نہیں گوندھا آپ نے چکن کو بیگم سہبہ تڑکا لگا رہی ہیں مصارے سارے ڈال دی ہے آپ نے اپنا کام ختم کر لیا ہے بس میں بھی اپنا کام ختم کر رہا ہوں آپ جو ہے نا جدی سے یہ سال انتیار کریں آٹا گوندیں تو اس کے بعد روٹی بھی بنے گی کھانا بھی کھائیں گے انشاءال ڈالے آپ کو کھانا نہیں دیتا جو آپ کہہ رہے ہیں کھانا بھی کھائیں گے وہ ٹائم ٹیبل ہے نا کھانے کا کھانا تو کھانا پڑتا ہے اچھا یہ لفظ صحیح ہے کھانا کھانا پڑتا ہے مجھے کیا پتا آپ کو پتا آپ پڑھ لکھے ہیں میں کو انپڑھ لکھا مردوں عورتیں ہوں سب کچھ ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے صرف تھوڑا سا ذہن کو ابھارہ کریں بات کیا کریں سرائے کیے چاہے آخری تاگر کوئج نہیں دھندہ جیڑی گالی ہوئے سرائے کیے کر دیتی کر آپ پڑھی باتری زبانے کر دیتی کر تو بیگم صاحبہ نے بیٹی کی ڈیوٹی لگا دیا ہے میرے خیال میں سمان لینے گئی ہے اندر آٹا گوند رہی ہے آٹا گوند رہی ہے مرکہ لگ چکا ہے ڈال دیں ڈال دیں آج ہم ساتھ میں سلاعت بھی بنا رہا ہے تو بہت مجھے حالہ ہے اچھا تو زیادہ نے مجھے کہایا کہ آپ سلاعت بکھائیں کریں آپ کے لئے صحیح ہے اچھی بات ہے تو کیا کیا ہے سلاعت میں یہ لوگی مولی کھیرہ پیاز اور یہ بندگو بی بی تھوڑی تھوڑی کٹ کے روزانہ سلاعت میں بیگم صاحبہ استعمال کریں گی یہ بیٹی بنا لے گی ہاں تو پیٹی کو بولیں یہ سلاعت جلدی سے بنا لے آٹا گند لیا ہے ہاں آٹا گند لیا ہے اور سالن اور پیٹی اور دوسری بنا رہی ہے اور دوسری سلاعت بنا رہی ہے تو میں آرام سے دیکھ لوں سالن بن لیا ہے تو پیروٹے بنا دیں یہ سلاعت میں جی بندگو بھی پیاز اور ٹیماتر بھی ہیں مولی بھی ہے کھیرہ بھی ہے یہ دونوں کیا کر رہے ہیں ہاں کیا کر رہے ہو کونسی آج میکینک بن رہی ہے ہاں زویب یہ دکھانا تھوڑا یہ کیا ہے پٹاخا اچھا وہ کھرلی کا خیال کرو ادھر کیلہ نہ ڈال دینا احتیاط کیا کرو ادھر کھرلی کے ساتھ جانوروں کیلہ کھا جاتے ہیں جانور یہ سامنے بلنگو کو پانی لگا ہوا ہے اور اب بلنگو بھی ایسا ایسا بڑا ہو رہا ہے اور یہ ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں اپنے گھر کے ساتھ یہ دیکھئے پھول بھی آگئے ہیں بلنگو کو سورج بھی تقریبا ایک گھنٹے کے قریب باقی ہے بہت ہی خوبصورت سماح ہے باہر شام کا گندم کی سٹیاں بھی اب نکال آئی ہیں ہر طرف یہ سائڈ میں دیکھئے اوپر سٹیاں ہی سٹیاں نظر آ رہی ہیں ہاں لگاؤ اوہ تیرا بھلاویٹ را دیا آپ نے تو بیٹی نے صلاح ما شاہ اللہ سے زبردست بنایا ہے اور روٹی بھی بن رہی ہے ساکر دوئے کدھر بھاگ گئے ہیں اب نا ہم تندوری لگا دیں گے لگا دیں گے مسئلہ نہیں ہے تندوری بھی لگا دیں گے یہ تاوے پہ روٹی ہمیں اچھی نہیں لگتی ویسے بھی گرمی ہونے والی ہے اب تو تاوے کی روٹی کون کھائے گا ہم تو تندوری کی روٹی کھانے والے ہیں تو انشاءاللہ تندوری بھی بنائیں گے لکڑی کا بندوبست کریں گے تو سراد بھی ہمارے پاس پہنچ چکا ہے سالن بھی بیگم سابر نے دے دی آیا ہے بیٹا بیس مللہ بیس مللہ کھانے شروع کروں بیگم سابر روٹی کی چاہت تکڑے کھانے کھانے بیس مللہ بیگم سابر بیگم سابر انہم کیسا ہے نمبک نمبک بہت زیادہ ہے یہ کیا کیا ہے اتنا نمبک مجھے ملوم نہیں کہا بیٹی ڈال کر گئی ہے نمبک اور پھر میں نے یہاں پہ ڈال کیا صلاح میں تو نہیں ڈالا میں صلاح میں ہوں کو نہیں ڈالا اچھے شوربہ بڑھ سکتا ہے اس پر اور شوربہ بڑھا دیں نمب کم ہو جائے گا یا صلاح میں نمب نہیں ہے وہ بھی تو مجھے گئے آپ صلاح کھانے 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 کو نظر لگ گئی میں آپ کو بتاؤں میں نے آج اچھا صلاح بنایا تھا لیکن آپ نے آپ کی بیٹی نے بھی نمبک ڈالا پھر آپ نے نمبک ڈال دیا تو سب خراب کر دیا آپ نے مزہ سارا خراب ہو گیا ساکت ہمارا صلاح کتنی میرے سیام نے صلاح دائی بنایا تھا آپ تو صلاح تو نہیں خراب ہوئے آپ ایسا کریں صلاح کے ساتھ میں کھانا کا ہوا تمہیں محسوس نہیں ہو رہا نمبک کا وہ تو بچیاں ہیں وہ کھا رہے ہیں ایک پاؤں چکن میں اور آدھا کلو آلو میں اگر دو چمچ جدر آدھا چمچ جا اس سے تھوڑا زیادہ نمبک ڈالا جائے دو چمچ ڈال جائیں تو پھر کیسے سالن کھا سکتا ہے انسان پھر صلاح سے ہی گزارہ کرتے ہیں آج کیا کریں اچھا یہ شربے میں ہوگا نا صرف ہاں شربے بھی ہوگا آلو میں نہیں ہوگا نا آلو میں بھی ہوگا نہیں ہے یا بھو شربے بھی ہوگا ایک منٹ سبر کرو چل 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 میں تو دودھ نہیں کھالوں گا اور دودھ کے ساتھ کھالوں گا بس 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 پیلے بھی پیلے تو بھی پیلے بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن 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 الر آج بیگم صاحبہ نے خوب سارنگ کھلایا دودھ کے ساتھ میں نے روٹی کاریا آج روٹی ہو نہیں جاتی کسی انسان سے تو ہو جاتی ہے اصل میں بیگم صاحبہ بھی میں آپ کو بتاؤں دا جب یہ سارنگ پر آئیں تو بیٹی نے پہلے نمک ڈال دیا تھا انہوں نے ان سے پوچھنا تھا صرف انہوں نے پوچھا نہیں انہوں نے بھی نمک ڈال دیا وہ اس نے مشاہد پورے ایڈ نہیں کیے یہ تو جب میں نے کھایا تو سارا مذہب پرکرا ہو گیا ابھی جانور پی اندر بانگ دیئے ہیں اور بچے ابھی کھیل کود میں مصروف ہیں چاہے تیار کر کے پھر بستر سیدھے کریں گے اور آرام سے سو جائیں گے میں آپ سب کیلئے دعا کو ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں آپ میں سے جوبے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سیعت و تندستی عطا فرمائے اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک سیعت و مندلات دیں آپ کے رشتہ دار آپ کے دوست اہباب آپ کے ہمسایہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ امان میں رکھیں جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ تکلیف دور کریں مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہیں سیعت و تندستی والی زندگی دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اجانت دیجئے اللہ